اسلام علیکم جوارج میں ہوں کازین سائر اور آپ دیکھیں میرے چینل مسٹر بینکر دوستو ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی تھی جو سٹیٹ بینک نے ایک ریلیف پیکیج انانونس کیا تھا جو بینک بارورس کے لئے تھا تو اس پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو ڈیلے ہو رہے ہیں پرنسپل اماؤنٹ ساتھ میں مارک اپ ماف ہوگا یعنی اگر آپ نے ایک سال کے لئے اپنے پرنسپل اماؤنٹ ڈیفر کرائی ہے تو جو ایک سال کا یہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے اس دوران آپ کو جو مارک اپ ہیں وہ نہیں پی کرنا پڑے گا بلکہ جب آپ پھر اگلے سال سے پرنسپل اماؤنٹ دیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو مارک اپ نہیں دینا پڑے گا تو یہ غلط فہمی تھی جو بہت سے لوگ ادھر کوششن بھی کہا رہے تھے میری ویڈیوز پر جب انہوں نے اپنے بینک کو کنٹیکٹ کیا تو بینک والوں نے انہیں بتایا کہ آپ جتنے ٹائم پیریڈ کے لئے اپنا لاؤنڈ ڈیفر کرانا چاہتے ہیں موخر کرانا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ کا مارک اپ آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا اور ایک سال کے لئے اگر آپ نے موخر کرانا ہے اپنا لاؤنڈ تو ایک سال کا مارک اپ دوران آپ دیتے رہیں گے اور ایک سال کے بعد جب آپ کی انسٹالمنٹ دوبارہ سٹارٹ ہوگی تو اس انسٹالمنٹ میں پرنسپل بھی ہوگا اور مارک اپ بھی ہوگا یعنی مارک اپ آپ کو معاف نہیں کیا جارہا تو اس اگالے سے میں کلیریفائی کرانا چاہتا تھا کہ جو سٹیٹ بینک نے آپ کو ریلیف پیکٹ پروائیڈ کیا ہے وہ صرف ڈیفرمنٹ کا ہے یعنی آپ اپنا لاؤنڈ موخر کرا سکتے ہیں ڈیلے کرا سکتے ہیں کیونکہ کرونا لاؤنڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے بزنسز نہیں چال رہے یا سیلریز نہیں مل رہی تو ان کو پیمنٹس ادا کرنے میں بہت دشواری کا سامنا ہے جن لوگوں نے ہاؤس لاؤنڈ لیا ہوا ہے بینک سے کار لاؤنڈ لیا ہوا ہے یا پرسنل لاؤنڈ لیا ہوا ہے اسی طرح کریڈٹ کارڈ کے لاؤنڈ ہے تو اگر وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہے تو ان کو ایک ریلیف دیا گیا کہ آپ ابھی پیمنٹ پرنسپل امونٹ کی نہ کریں مارک اپ کی کرتے رہیں کیونکہ جو انسٹالمنٹ ہوگی اس کا بہت ہی کم حصہ مارک اپ کا ہوگا یعنی اگر آپ کی دس ہزار پہ انسٹالمنٹ ہے تو اس میں سے تین ہزار یا دو ہزار مارک اپ ہوگا باقی آپ کی پرنسپل امونٹ ہوگی تو یہ پرنسپل امونٹ ڈیفر ہو جائے گی ایک سال کے لیے چھے مہینے جتنا آپ کرانا چاہے تو اس دوران آپ نے مارک اپ پی کرتے رہنا ہے دو تین ہزار جو بچ جائے گا اور جب آپ کی ایک سال کے بعد انسٹالمنٹ دوبارہ سے سٹارڈ ہوگی تو پھر وہ نئے سیرے سے جس طرح پہلے انسٹالمنٹ پی کر رہے تھے اسی طرح پی کرتے جائیں گے یعنی اگر آپ کا لاؤن چھے سال کا تھا تو سات سال کا ہو جائے گا سات سال کا تھا تو آٹھ سال کا ہو جائے گا ایک سال بڑھ جائے گا اور اس جو سال بڑھ جائے گا اس کا مارک اپ انٹرسٹ آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور یہ اسی ٹائم آپ دیتے رہیں گے ریگولرلی منتلی انٹرول پہ یا آپ نے سیمی آنوال پہ دینا تھا یا تین مہینوں کے بعد مارک اپ دے رہے تھے جس بھی انٹرول میں آپ دے رہے تھے اس انٹرول میں آپ دیتے رہیں گے مارک اپ میں آپ کو کوئی ریلیف پروائی نہیں کیا گیا ساتھ میں ایسے لاؤن جنہوں نے گاڑی لیوی ہے بینک سے تو ساتھ میں ان کو انشورنس کی جو انسٹارلمنٹ میں اماؤنٹ آتی ہے مارک اپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی صرف پرنسپل اماؤنٹ ڈیفر ہو جائے گی تو یہ ریلیف پروائیڈ کیا گیا ہے اس کو مس پرسیو نہ کریں اس کو اپنی جو آپ کی غلط فہمی ہے اس کو دور کریں یہ صرف پرنسپل اماؤنٹ کی ریلیف ہے کوئی آپ کو کوئی چیز چھوڑی نہیں جا رہی آپ کو کہ آپ کو مارک اپ چھوڑ دیا جا رہا ہے یا انسٹارلمنٹ ہے وہ چھوڑی جا رہی ہے صرف ڈیفر کیا جا رہا ہے موخر کیا جا رہا ہے ایک سال کے لیے اور جس ٹائم پیریڈ کا آپ نے موخر کرنا ہے اس ٹائم پیریڈ کا مارک اپ ایکسٹرا آپ کو ادا کرنے پڑے گا ہوپولی آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ اس سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے میری سیجیشن ہوگی کہ اگر آپ کا کام چل رہا ہے آپ کو سیلری مل رہی ہے تو آپ ڈیفر نہ کریں کیونکہ خانخواہ آپ پر ایک ایکسپنس آ رہا ہے بڑھا بڑھ رہا ہے جیسے انسٹارلمنٹ آپ کی چال رہی ہیں ان کو چلاتے جائیں اگر بہت زیادہ مجبوری ہے کام ٹھپ گیا ہے یا سیلری نہیں مل رہی تو پھر اس سرویز کو اویل کریں ہوپولی یو لائک دے ویڈیو شکریہ اللہ حافظ